کاش اگر اسد عمر صاحب اسٹیل میل کے ملازمین کے لیے کچھ بول دیتے تو بڑا احسان ہوتا ہوں کیونکہ آپ کا ایک کمیٹمنٹ تھی کہ میں اسٹیل میل کے ایشو پر پاکستان اسٹیل میل کے ملازمین کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں میں کہتا ہوں آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن مہربانی کر کے ان اسٹیل میل کے ملازمین کا ان کی حق میں اگر دو الفاظ یہاں بول جاتے تو آپ کا کچھ نہیں جاتا آپ کے بارے میں پہلے ہی لوگ جانتے ہیں کہ آپ کم سے کم تھوڑا بہت اپنی بات کا پہرہ دے سکتے ہیں ایک سیاسی عمل کے طرح آپ ہیں جناب سپیکر پچھلی حکومتوں پہ میں تو تیاری کر کے آیا ہوا تھا فیگرز کے حساب سے لیکن وہ سینئر دوستوں نے بڑے تفصیل سے بیان کی ہیں لیکن میں پرائم منسٹر پاکستان نے کرونا کے اوپر جب کہا کہ ٹائگر فورس بنائی جائے تو اس دوران میرے حلقے میں میرے کافی دوستوں نے پارٹی کے ساتھیوں نے مجھے ایک تحریر لکھے دی کہ اگر ہم ٹائگر فورس کا عصہ بنتے ہیں تو کیا یہ طریقہ ہوگا کہ جناب ایک صوبے کی حکومت کہتی ہے کہ آپ لوگ ڈان کریں وہ کس لیے کریں کہ لوگوں کی جانیں بچائی جائیں لوگوں کو تحفظ دیا جائے لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایک فلو ہے یہ اتنا خطرناک وائرس نہیں ہے پھر اس کے بعد ہم محلت کرتے ہیں وہاں پر اپنے مساجد میں اپنے علاقے کے مذہبی جتنے بھی فلوسفر ہیں اساتذہ ہیں علماء اکرام ہیں ان سے ریکوز کر کے کہ یہ اس وبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیس کیا کہتی ہیں کلام پاک ہمیں کیا رینمائی دیتے ہیں اس کی روشنی میں ایک تلخ فیصلہ کرنا پڑا سندھ حکومت کو کہ ہمیں مساجد میں مخصوص یعنی پانچ لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی اور اس دوران پرائیم منسٹر آپ پاکستان ایک بہت افسوسناک طریقے سے قوم کو ڈیوائٹ کرتے ہیں ایک مذہبی کارٹ کہلا جاتا ہے جس میں آپ آکے کہتے ہیں کہ کیوں میں روکوں لوگوں کو مسجد میں آنے سے ہمیں مسجد میں آنے سے روکنے کے لیے کتھن حق میں نہیں ہیں لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیز بارش میں ایک رات منع کرتے ہیں مسجد میں جانے سے کہ گھر میں نماز پڑھیں تو پھر خدا کے لیے آپ وزیر آزم پاکستان ہیں آپ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نون لیگ اس ٹیم اب ہم جس جگہ جا رہے ہیں آج ہم بجٹ تو بجٹ کی بات کر رہے ہیں لیکن کیا یہ جو فیگرز اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں یا خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کرے یہ سارے فیگر یہ جو بھی ادارے کہہ رہے ہیں یہ غلط ثابت ہو کیونکہ ہر پاکستانی خاص طور سے میری والدہ آپ لوگ ہر گھر میں ایک ضعیف ماں باپ موجود ہیں وہ تمام لوگ کسی نہ کسی مرز میں مبتلا ہیں اور یہ وائرس ایک بوسٹر کا کردار ادا کرتا ہے اس مرز کو تو میں دوبارہ اس ہاؤس میں آپ تمام دوستوں سے ہاں جوڑ کر وزیر آزم پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ جس نہج پر آپ لے گئے ہیں کرونا کے اس ایشو کو اس سے بیک فٹ پہ چلے جائیں ہماری اور اپنی زندگیوں کا احساس کریں ہم سب پاکستانی ہیں یہ وائرس نے کسی کو نہیں دیکھنا ہے کہ یہ پی ٹی آئی ہے یا یہ پی پس پارٹی ہے یہ وائرس ہے یہ وبا ہے اس نے سب کو نگلنا ہے لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں جناب سپیکر آپ نے پانچ سال حکومت کے پی کے میں کی آپ کی گورنمنٹ میں آپ نے کہا تھا کہ جناب سبتر ہی انیورسٹیاں ملائیں گے آپ بتا دیں کہ اس سبتر ہی انیورسٹیاں کہاں ہیں بلکہ آپ نے سولہ کالیجز بند کی ہیں کیوں آپ نے تو بنانا تھا جو کالیجز پچھلی حکومتوں نے آپ کی فرم جو ہے وہ کالیفائی نہیں کرتی اس کے لیے اور وہ آپ کے کیبنٹ کے ایک منسٹر صاحب کی فرم لے لیتی ہے پھر اس چائنیز کمپنی کو دوبارہ دوسرے ٹینڈر میں آپ دوسرا ڈیم بنانے کے لیے دے دیتے ہیں پھر وہ کالیفائی کر جاتی ہے کیونکہ آپ کی سیٹیلمنٹ ہو گئی ہے تو اگر اس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ترقی کر سکتے ہیں اس ملک میں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس طریقے سے جناب سپیکر یہ اپنے مقاصد میں یا اپنے فیگر میں پورے ہو سکتے ہیں آپ نے بڑا بلند نعرہ لگایا کہ صاف چلی شفاف چلی نہ صاف چلی نہ شفاف چلی وہ وہ گل آپ نے کلائے وہ وہ کرپشن آپ نے کی اس اس قسم کی کرپشن میں تو ہر اپنے حلقے میں جب لوگوں سے ملتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اگر پرانا پاکستان ہی مل جائے تو کم سے کم اس حال سے اگر جان چھوڑتی ہے تو کس طریقے سے پرائم منسٹر آپ پاکستان راضی ہوتے ہیں وہ یہ جو مرحلہ ہمارا جو دن بدن ہم اپنی تباہی کی طرف بربادی کی طرف جا رہے ہیں اس سے بچنے کے لئے کوئی طریقہ یہی بتا دیں کہ ہم کس طریقے سے اس سے بچ سکتے ہیں آپ نے اسی کروڑ پر خرچ کر کے نیپ کا ادارہ بنایا کے پی کے میں اور پھر بند بھی کر دیا وہاں پر آپ کے جب کسی بھی ایشیوز کے اوپر بات آ جاتی ہے آپ چلے جاتے ہیں اسٹے لے لیتے ہیں آپ اسٹے لے لیتے ہیں بھائی اسٹے کس بات پہ چور آدمی کو تو اسٹے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہر چیز پہ ہر کیس پہ ہر معاملے پہ آپ اسٹے پہ ہیں آپ کو تو چاہیے کہ جس طریقے سے آپ کنٹینر پہ بات کرتے تھے اس طریقے سے عوام کے سامنے آئے ہیں کہ جی یہ تھے چور جو اسٹے پہ چلتے تھے میں صاف ہوں شفاف ہوں یہ رکھا ہے میرا اساب کتاب آپ کہتے ہیں کہ میں امین صادق اور امین اس صادق اور امین وہ نہیں ہوتے جو پاکستان اسٹیل مل کے گیٹ میں مزدوروں کے ساتھ جوٹ غلط بیانی کرے اور یہاں جب اقتدار کے مزے آ جائیں جس طرح اسد عمر صاحب نے کہا کہ جب اقتدار کا مزہ آتا ہے تو پھر وہ بزدل ہو جاتے ہیں فیصلوں میں وہ والی بات نہیں رہتی جو تقریروں میں آپ کے کھڑک تھی جو تقریریں جس قسم سے آپ کرتے تھے ہیں دو ارب چونتیس کرو اور تین سو بائس قنال کا بنی گالا لکسری گریڈ یہ ساری چیزیں آپ مینیج کس طرح کر لیتے ہیں مجھے ہم اور آپ ایک نارمل پانچ سو گرس کے مکان میں رہتے ہیں گر میں اس کی اس کا مینیج کرنا اس کو چلانا یہ مجھے پتا ہے تقریباً میرے تمام کولیس بشمول آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں لیکن یہ اتنا بڑا محل یہ مینیج کرتے ہیں اور پھر بھی صادق بھی ہے اور امین بھی ہے جناب سمیکر ہر چیز کے اوپر جب آٹا اور چینی کی بات کریں تو پھر آپ کو ایک بات یاد آتی ہے کہ جی یہ تو غریب ترین ہے یا قریب ترین ہے جب آٹے کی بات آئے تو وہ آپ کے عزیز ترین ہو جاتے ہیں پھر آپ بھول جاتے ہیں ساری چیزیں پھر جب بات ہو کہ یہ سلائی مشین سے اتنی زیادہ پروپرٹیز اتنی زیادہ جائدہ دیں اتفاق کی بات یہ ہے کہ جناب سپیکر یہ غریب ترین لوگ بین بھائی لیکن اس ملک میں ان کی اچھی خاصی پروپرٹی ہے یہ نہ میری ہو سکتی ہے نہ آپ کی ہو سکتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس حیثیت میں جس حیثیت سے آپ اور میں زندگی گزار رہے ہیں اس طریقے سے خان صاحب کے بین اور بھائیوں کی طرح جائدہ دے بنا کے دکھا دیں جناب سپیکر ایسے وقت ادارے آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی نہیں جو اس مافیا کو پکڑے کیر سے ڈرے کسی نہ کسی خوف سے ہو کہ آج کے دور میں ہر آدمی اس وبا میں مفتلا ہے لیکن آپ ایک نورمل معمولی سا انجیکشن ہوتا تھا جو پچیس تیس ہزار پر میں ملتا تھا آج چھے لاکھ رفے میں جناب سپیکر نہیں مل رہا آپ کے ادارے کہاں ہیں وہ لوگ کہاں ہیں جو ان چیزوں کو چیک کرتے تھے مطلب اگر گورنمنٹ کا مقصد کیا ہے ریاست بولتے کسی چیز کو میں اگر اس ملک کے ساتھ ایک معمولی سا ماسک جناب سپیکر صاحب یہ دو سو روپے کا اگر ملتا تھا نا تو آج دو آزار پے کا نہیں ملے گا ایک نورمل ماسک جو ہم اور آپ ڈیلی پہنتے ہیں اس کا ڈبا دو سو تین سو کا تھا آج آپ چلیں بازار میں چار آزار پے کا ہے تو اس کا کون لے گا اسٹینڈ ملتا ہے اس کے اوپر کوئی اور مخلوق آئے گی اور لوگ آئے گے پھر بات کریں گے اگر ہم آپ سے بات کریں کہ جناب سپیکر صاحب کہ ٹیکس آپ نے نہیں لگائے تو وہ ٹیکس جو میں اہم آم آدمی تو کہاں پہ جا کے کوئی بھی چیز خریدتا ہے بغیر کسی پوچھے بغیر کسی کے وہ اصل تو ظلم آپ یہ کر رہے ہیں آپ ٹیکس لگائیں پتا ہوگے کیا لیکن ایک آم آدمی کوئی جا کے یہ کاغذ بھی خریدتا ہے تو ابھی اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے اگر وہ گھر سے باہر نکل کے پیٹرول ڈلوارا ہے تو اس پر ٹیکس ہے اگر وہ کھانے کی چیز لے رہا ہے تو ٹیکس ہے ہر چیز پر آج آپ ٹیکس لے رہے ہیں لیکن آپ کو پھر مہنگائی کا جو شرح مہنگائی بڑھ رہی ہے یہ آپ کو نہیں سمجھا رہی ہے کیوں اگر یہ چیز آپ کو سمجھ آتی تو آپ کم سے کم اس گورنمنٹ ایمپلائیز کے بارے میں ایسا ڈیسیجن نہیں لیتے آج کہ پاکستان میں کسی بھی سرکاری ملازم کی تنخواہ اور آپ کی دیکھا دیکھیں پنجاب نے بھی وہی کام کیا چونکہ جب بڑا بھائی کرے گا تو چھوٹا بھائی وسیم اکرم پلس تو وہی کرے گا لیکن میں آپ کی تواصل سے اس ہاؤس کے تواصل سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جناب اس کے بارے میں غور کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے گورنمنٹ ملازمین کے بارے میں کوئی نہ کوئی آپ راستہ نکالیں جس طریقے سے اسد عمر صاحب نے کہا کہ ترقیاتی بجٹ ترقیاتی بجٹ آپ کا قوم اور لوگوں کے آگے آیا ہو گیا آپ نے کہا کہ کراچی میں ہماری چودہ سیٹیں ہیں تو کراچی میں تین ایمیلیں اور بھی آتے ہیں آپ نے جو فنڈ دیئے ہر ایم این اے کو پندرہ پندرہ کروٹے اس میں کہیں بھی اس ایم این اے کو آپ نے نہیں ڈالا جو صرف اور صرف اس کا نقصان اس کا اس کی اس علاقے کے لوگوں کی سزا یہ کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اعتماد کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے اس کو ووٹ دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے وہاں سے آئیں پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اعتدال پسندی کی بات کرتے ہیں عام آدمی اگر کراچی میں دیکھا جائے تو یہ تین حلقے ہیں جو مضافاتی ہیں جو کہ دیئے علاقوں پر مشتمل ہیں جس کو ضرورت ہے اور پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے ووٹ دیا وہاں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس ہاؤس کو میں تقریباً ہر ممبر کو یہ کہہ چکا ہوں کہ خدا رہ اس کے اوپر آپ لوگ بات کریں یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ یہ میری مرضی کا یہ میری پسند کا ہے اس کو دینا چاہے اس کو ہی جنہیں سابقہ فاٹا کا ایک سو اورب روپے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ کہاں ہے لیکن وعدوں پہ آپ کبھی بھی نہیں اتریں وعدوں پہ آپ ایک ہی وعدے پہ اتریں کہ آپ نے کہا کہ میں رو لاؤں گا اور وہ آپ رو لرا رہے ہیں پوری قوم رو رہی ہے کوئی ایک چیز ایسی بتا رہے کہ پاکستانی حوام یہ سمجھے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں آپ نے لمبے چوڑے جو پیسٹ کر کے ہمیں اتنی بندل پکڑا دیئے یہ وہی ہیں جو آپ کو یہ بیروکریسی پیسٹ کر کے کوپی پیسٹ کر کے دیتی رہی ہے آپ کو ایک منصوبہ جناب سپیکر بتائیں کہ آنے والے پانچ سالوں میں یہ قوم یہاں کھڑی ہوگی آنے والے وہ وعدے جو آپ نے کنٹینر پہ کیے جو آپ نے ہر جگہ جا کے کیے جس طرح اسٹیل مل کے ملازمین سے کیے کیونکہ یہ میرا ڈسٹک تھا میرا ذلہ تھا میں نے آپ کی ساری چیزوں کو منیٹر کیا دیکھا ہر چیز سے آپ نے اسی حساب سے یوٹن لیا خدا کے لیے اگر آپ نے اس قوم کو خوف دی تھی اور یہ کوشش کی ہے جو کہ صاف آیا ہو گیا کہ آپ کے ہیلیکاپٹر والے بھی باگ گئے آپ کے آس پڑوس والے بھی باگ گئے اور جن لوگوں نے ایک ناکام کوشش کی دی پولیٹیکل انجینئرنگ کی ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ایک غیر جمہوری عمل سے لائے ہوئے لوگ کبسی بھی وقت عوام کو فائدہ نہیں دے سکتے ہیں وہ مافیاس کو فائدہ دے سکتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں آج آپ دیکھیں آپ کی کیبنٹ میں وہ لوگ بیٹھیں جو موٹر ویکلز کمپنیوں کو فائدہ دے رہے ہیں کیونکہ ان کے انٹرس ہوا شامل ہیں آج آپ کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اسٹیٹ لائف آپ پاکستان کو کبھی بھی گروت نہیں دیں گے کامیاب نہیں ہونے دیں گے کیونکہ اپنی فرمز ان کی موجود ہیں جب آپ کہتے تھے کہ جی رائٹ مینجر رائٹ جوب صحیح آدمی کو صحیح جگہ بٹھانے کی بات وہ تو آج آپ کی کسی جگہ کسی بھی ایک ڈیسیجن میں نظر نہیں آ رہا جنابہ سپیکر اگر اس ہاؤس کے ساتھ اس قوم کے ساتھ اگر تھوڑا سا تھوڑا سا سچے دل سے پرائیم میرس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھے ایک مرتبہ اس قوم سے خطاب وہ کریں جو انہوں نے تقریروں میں اس عوام کو کی تھی کسی ایک بات پر عمل کیا ہو کسی ایک وعدے پر عمل کیا ہو تو بتائیں نہیں ہر چیز میں آپ کو نفی ملے گی اگر ملے گی تو وہ یو ٹن پر بات ان کی ملے گی کہ ہر بات پر ان کا یو ٹن موجود ہے تو میں دوبارہ جنابہ سپیکر آپ کی تواصل سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بجٹ کہیں سے بھی عوام دوست نہیں ہے یہ بجٹ کہیں سے بھی کہیں سے بھی کسی غریب کو ریلیف دینے کا آپ آسان سی بات بتا رہا ہوں یہ جو ہمارے اس ہاؤس میں ہمارے لئے صبح شام محنت کر رہے ہوتے ہیں آپ ان سے ہی پوچھ لیں کہ آپ کو اس سال کوئی ریلیف ملے مہنگائی تو ان کے اوپر اثر کرتی ہے یا نہیں کرتی لیکن اگر آپ ایک بیس پرسنٹ اتنی سوچ اور طاقت آپ میں نہیں ہو سکتی کہ آپ آصف علی زرداری صاحب کی طرح پچاس پرسنٹ تنخواہیں بڑھاتے اور پاکستان کا یہ طبقہ خوشحال ہوتا ہے اور ہر آدمی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں مجھے پاکستان کے ایمپلوئیز پاکستان کے سرکاری ملازمی یہ بارہاں کہے چکے ہیں کہ اگر آصف علی زرداری صاحب جیسی قائدیانہ صلائیت ہو تو ہم ماری زندگیوں میں بدلاؤ آیا ان کی وجہ سے یہاں پر جناب اسمکر صاحب ایک سال پہلے جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ ٹٹی دل کا مسئلہ جس کو ہم اور آپ ملخ بولتے ہیں کہ یہ تو لوگ سارے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے یہ کونسی مراز بلا کا نام ہے لوگوں کو یقین نہیں آئے جناب یوسف ٹالپور صاحب یہاں پر روز آنا کھڑے ہو کے شور کرتے رہے جناب اسمکر صاحب نے کوشش کی کہ ان کے اوپر ایک کمیٹی بنائی جائے تاکہ اس کے اوپر کوئی بات ہو سکے لیکن وہی ہوا جناب اسمکر نہ جناب آصف علی زرداری صاحب کی بات کسی کے کان پر جور نہ جناب یوسف ٹالپور صاحب روز آنا اس ہاؤس میں جب بھی آتے تھے وہ کہتے تھے کہ خدارہ اس کا صد باب کیا جائے آج صبح جناب اسمکر علوچستان میں آج صبح کی میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں کہ سیب آڑو ان کے باغات پر اٹیک ہو چکا ہے آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں دیکھیں اگر ہم آپ کو کہیں کہ آپ کرونا کے اوپر تو آپ کے ڈیسیجن ایسے اسد عمر صاحب نے فوراں ہمیں انڈیا کی مثال دے دی موڈی کی ہمیں موڈی سے پیار نہیں ہے موڈی سے پیار آپ ہے آپ کو ہے جب آپ نے کہا کہ میرے بیسٹ وشیز ہیں موڈی کے لیے ہمارے بیسٹ وشیز صرف اور صرف پاکستان کے لیے اور پاکستان کے ہر اس فرط کے لیے ہمارے بیسٹ وشیز پاکستان سے باہر نہیں ہو سکتے لیکن جب آپ کرونا کی بات کرتے تو آپ ایکزیمپل ہمیں انڈیا کا دیتے ہیں آپ ہمیں انڈیا کا ایکزیمپل نہ دے آپ اگر ہمارے ساتھ صرف سندھ حکومت نے جو اسٹینڈ لیا اس کو صرف ہمیں سپورٹ کرتے میں حلفیا کہتا ہوں کہ اس کنڈیشن میں آج ہم نہیں آتے جس میں ہم جا رہے ہیں پھر ٹرڈی دل کے اوپر جب پاکستان پریپرس پارٹی نے آپ کو جنجوڑا آپ کو کہا کہ خدا رہا اس کا کوئی صدب آپ کریں آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی بات آج پھر آپ اس پریشانی میں اس دلدل میں کھڑیں اسی طریقے سے آج آپ کو پھر کہہ رہا ہوں جناب سپیکر آپ کی توصیل سے اس گورنمنٹ کو کہ اس بجٹ کے اوپر نظر سانی کریں اس کے اوپر عام آدمی کے لیے کسی غریب آدمی کے لیے کوئی ایک چیز بتا دیں کہ جس سے پاکستان کا عام آدمی بڑی آسانی سے حسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ کیا ریڈی والی کو ہم بند کر دیں اس کو بند کر دیں نہیں بھائی کس نے آپ کو کہا بند کریں آج تین چار مہینے ہو گئے آپ اسی کرونا کرونا میں ایکانمی آپ کی آدھی بند آدھی کھلی آدھی بند آدھی کھلی نہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے نہ انپورٹ ہو رہا ہے دنیا کا کوئی کاروبار نہیں ہو رہا فیکٹری آنرز سے جب آپ بات کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جی ہم نے ایک مہینے تنخواہ دے دی دو مہینے دے دی اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے تو کون چلائے گا بھائی یہ ملک اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ تو پھر پولیسی دے نا کوئی یہ تو نہیں ہوا پولیسی کہ ہاں ٹھیک ہے بس اللہ جانے جتنے مرتے ہیں وہ مرے جتنے بچتے ہیں وہ بچیں یہ ریاست کا کام یہ نہیں ہے ریاست اس طریقے سے نہیں چلتی ریاست کا کام ہے ماں کا ریاست کا کام بچا اگر آگ میں بچا اگر کسی غلط چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ماں کیوں اپنے ساری رات کی نیند زائے کرتی ہے ان کو کہیں کہ اگر غلطی سے آپ لوگ آ گئے اس قوم پر مسلط ہوئی گئے تو خدارہ کم سے کم اتنا احساس کر لیں کیونکہ سپیکر صاحب جس طرف ہم جا رہے ہیں تب آئی ہے میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ خدارہ اس سے زیادہ فرنٹلی اپوزیشن آپ کو مل ہی نہیں سکتی اس سے زیادہ بہترین آپ کو اپوزیشن مل ہی نہیں سکتی جو اویر ہے جو سیاسی اور جمہوری نظام پر یقین رکھتی ہے جو آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے جب بھی یہاں سے بات ہوئی ہے آپ کو کہا کہ عمران خان قدم بڑھا ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن اللہ آپ کو بھی دے کہ کچھ اس طرح کریں کہ اس ملک کو اور قوم کو تھوڑا سا تو کوئی کرن دکھائے روشنی کی اندیرہ ہی اندیرہ ہے ہر طرف مایوسی کے سائے لیکن اگر نہیں آئی گی اکل تو وہ گورنمنٹ کو نہیں آئی گی اس جناب سپکر اس کی وجہ یہ کہ آپ کے ذہنوں پر سوار ہے ہم نے اسد عمر صاحب یہاں بھی بات کرتے ہیں نیب کی اور کرپشن کی نیب کا جب چیرمنن نیب ہم نے ادارے بنائے تھے ہم نے قانون سازی کر کے ادارے بنائے تھے اس قانون سازی کے بعد اس اداروں کو ایک کام کے اوپر لگایا تھا لوگوں کی کردار کشی اور لوگوں کی پکڑیاں اور لوگوں کو مجبور نہیں کیا تھا کہ اس سے اپنے سیاسی مقاصد لیں اگر چیرمنن نیب ہم نے لگایا تھا تو اس چیرمنن نیب نے آپ کے خلاف جب بات کی تو آپ نے سر سے پاؤں تک اس کی ویڈیو جاری کر دی اگر آپ میں کوئی اخلاقی جورت ہے تو اس کی ایک کمیٹی بنائیں کہ وہ ویڈیو کیوں جاری کی اور وہ اس ویڈیو کو پھر رکوایا کیوں پھر اس کا آج تک ہوا کیا کیونکہ آپ نے لوگوں کو ہنڈل کرنا ہے اپنے حساب سے آپ جمہوریت پر آپ کا بلیف نہیں ہے میں آپ کا وقت نہیں لوں گا بس ایک دو باتیں کر کے بس آپ دو تین منٹ اور لے لیں لیکن ایک بات آپ سے کہوں گا آگر رفیلہ صاحب کسی نے بھی پورے اس ایوان میں سے ایک بندے نے آپ کی تقریر کے دوران کوئی نعرہ کوئی آپ کو انٹرپ نہیں کیا آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ دو تین منٹ اور لے لیں لیکن اس کے بعد جو اس بجٹ پہ تقریر ہوں گی آپ سے میری مدبانہ گزارش ہے کہ آپ نے بھی کوئی نعرہ بازی نہیں کرنی اور تحمل سے جس طرح آپ کو سب سن رہے ہیں آپ نے بھی اسی طرح سب کو سننا ہے تو آپ دو تین منٹ اور لیجئے جی ہاں آپ بیٹھ جائیں جی آگر رفیلہ صاحب آگر رفیلہ صاحب آپ بولیں جی جنابے سپیکر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی بلکل ایسا ہی ہے اس ہاؤس کا ماحول جتنا اچھا ہوگا اتنا بہتر انداز میں ہم اس قوم کی نمائندگی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو میں آپ کا بیعت مشکون ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور مجھے بولنے کا موقع دیا لیکن ہم جو پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ بلبلا رہے ہوتے ہیں آج ماشاءاللہ آپ سب سے آگے ہو تیسری بڑی جماعت کی طرف سے پہلی بجٹ پہ آپ کو سپیچ ملی ہے تو میں تو بہت کوئی شکریہ یہ میرے پارٹی کی مہربانی ہے نوازش ہے آپ کی بات یہ ہے کہ بڑے جب میں نے آپ سے کہا کہ ہم بلبلا رہے ہوتے ہیں پیچھے اس کی وجہ کیا تھا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب ہم اپنے لوگوں میں جاتے ہیں جب ان کے ساتھ بات کرتے ہیں جب وہ ہمیں کوئی بات بتا اور وہ ہاں سے پھر جب اب جیسے پچھلے دنوں میں ہم نے سٹیل مل کے لیے ایک پروٹیس کیا وہ ہم نے اگر بات کرنے کی بات آئے تو ہمیں موقع نہیں ملتا اچھا جب اگر ہم وہ وہ لے کارڈ لے کے کھڑے ہو جائیں تو کیمرہ ہم سے اڑی جاتا ہے تو اتنی اگر آپ میں طاقت نہیں ہے اتنی آپ میں حوصلہ نہیں ہے تو یہ ہوتی ہے غیر جمہوری ارکب یہ ہوتی ہے آپ کے اندر دکٹیٹرشپ کی نشانیاں میرا حوصلہ ہے کہ آپ مجھ میں اگر کوئی خامی ہے تو مجھے بتائیں اور وہ میرا دوست ہے وہ نہ کہ میرا دشمن ہے ان کو تو چاہیے کہ ہاں بھئی آپ بیٹھے بات کریں کوئی بری بات نہیں اصد عمر صاحب کہیں کہ ہم نے اس نے یہ بات کی تو اس نے یہ بات تھی آج یہ بات ہے قوم کو آ کے بتائیں لیکن یہ نہ کریں دھوکہ نہ دیں قوم کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ غریب لوگ ہیں سر دو وقت کی روٹی کس طریقے سے کماتے ہیں آپ مجھے بتائیں ایسے پاکستان سٹیل میل کے ملازمین ہیں جن کے گھر میں بیماریاں ہیں جو اسی آسرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میڈیکل آلاؤنس مل رہا ہے کسی کی بیٹی کی شادی کسی کے گھر میں کیا آپ نے سب ایک دم تعلی لگا دیا یہ نہیں سوچا کہ یہ دس ہزار خاندان ہیں اور اس دس ہزار خاندان میں سر ہر خاندان میں آٹھ دس لوگ ہوتے ہیں اتنے لوگوں کا فیصلہ آپ نے کلم سے کر دیا پھر آپ کس ایسی ایسے کہتے ہیں کہ ایک فیکٹری آنر کو کہ آپ دیں تنخواہ اس کو وہ تنخواہ آپ ریاست ہو کے ان کا روزگار بند کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ فیکٹری آنر سے کوئی کہہ رہے ہیں کہ دیں یہ دورہ میار ہے یہ جب آپ اس طرح کے میار رکھیں گے تو لوگ آپ پر بلیف نہیں کریں گے میں ایک مرتبہ پھر آپ سے اور اس ایوان کے سامنے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ جو کہتے تھے کہ یہ ایم این ایس کو سرکاری رشوت یہ فنڈ دیا جاتا تھا جناب سپکر اس دفعہ کراچی میں اگر نہیں دیا تو ہم تین ایم این ایس کو نہیں دیا قادر پٹیل جام عبدالکریم اور مجھے کیوں کہ میں پیپس پارٹی کے ٹکٹ سے یہاں پیپس پارٹی کو لور موجود ہیں وہاں پر پی ٹی آئی کو بھی اوڈ دیا کوئی خوف کو خدا کرو یار یہ بجٹ کے آداد شمارہ آپ نے کس لیے بنائے کہ وہاں پر پاکستانی نہیں رہتے مجھے مجبورا کوٹ جانا پڑا کوٹ سے انشاءالہ ہم لیں گے آپ سے چینیں گے ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم نے جس ٹکٹ پہ میں نے الیکشن لڑا ہے وہ اس پارٹی کے قائد کا نام ہے شہید ذلفکار علی بٹو انہوں نے یہ سیاسی شہور دیا ہے کہ آپ کو اپنا حق لینا کس طریقے سے اور چھیننا کس طریقے سے میں بہت بہت شکریہ اپنی پارٹی کا اور جناب اسپیکر آپ کا پاکستان زندہ بات بہت شکریہ جی جناب انجینئر سابر حسین قیم خانی صاحب شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ساتھ والا مائک کھولیں جی ساتھ والا ان کی چیر کے جہاں پہ کھڑے آئیے ساتھ والا کھولیں جی ان کی سیٹ کی ساتھ والا ساتھ والا کھولیں جی